اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث سید عبدالی گجرات سے ناظرین اس وقت ہم عزیز بٹی شہید ہاسپٹل ٹیچنگ ہاسپٹل میں پہنچے ہیں جو کہ زلہ گجرات کا سب سے بڑا ٹیچنگ ہاسپٹل ہے جہاں پر تقریباً روزانہ کی بلیات پر دو ہزار سے تین ہزار پیشنٹ جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں یہاں پر مریض جو ہیں انہیں سخت پریشانی کا سامنہ ہے اور یہاں پر آج ہم مریضوں سے بھی جانیں گے کہ انہیں کن پریشانیوں کا سامنہ ہے جبکہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہم ڈاکٹرز کا محقق بھی لیں گے اور یہاں ری ویمپنگ کے حوالے سے جو کام چل رہے ہیں اور یہاں پر کون کون سے مسائل ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے میرے ساتھ آئیے میرے ساتھ وائی ڈی اے کے بانی ڈاکٹر ساؤت افضل موجود ہیں جو کہ عزیز بٹی ٹیچنگ ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹر بھی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت عزیز بٹی شہید ہاسپٹل کی کیا پوزیشن ہے کیونکہ گزشتہ روز جو سانیہ ہوا تھا جس کے باعث سرجیکل وارڈ کی چھت جو ہے وہ گر گئی تھی اس سے اس حوالے سے ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وائی ڈی اور پی ایم اے کی جانب سے جو ہے وہ پریس کانسس بھی کی گئی اور ان کی جانب سے جو ہے وہ کافی ساری پریس ریلیز جو ہے وہ بھی جاری کی گئی ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں ڈاکٹر صاحب بتائیے گا یری ویمپنگ کے حوالے سے اس و دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اسی نوے کروڑ کا بجٹ آپ نے لگا کے اس ہاؤسپیٹل کو ریویمپ کر رہے ہیں آپ ریویمپنگ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے ایک پرانی بسیدہ بیلڈنگ اگر اس میں صفائی سترائی ہوگی تو کوئی فرق نہیں کوئی بڑی اچھی بات ہے لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا اسے ہم پیشنٹ بینفیٹ دے سکیں گے کے نہیں کیا اس میں بیٹ کپیسٹی انکریز ہوگی کے نہیں کیا اس میں ایک و پرسنٹ انکریز ہوتی ہے تو یہ لمحہ فکر ہی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے نمبر ٹو آپ کو جیسے پتا ہے کہ یہ پرانی بیلڈنگ کے اوپر ریویمپنگ کرتے ہوئے وہ چھت گر گئی اب وہ پوری کی پوری بیلڈنگ کو ڈسپنٹل کرنا پڑے گا اور دوبارہ ریکنسٹرٹ کرنا پڑے گا سو یہ چاری چیزیں ویل بیفور ٹائم ان کو ایویلویٹ کر لینی چاہیے تھی پہلے اس کو انجینئنگ ڈپارٹمنٹ سے کلیرنس ہونی چا چاہیے تھی کہ یہ بیلڈنگ کیا اتنا بڑا ریویمپنگ کا پروسس برداشت کر سکی کی نہیں آج حالات ہماری یہ ہے کہ چھے سو چالیس بیٹ کی کپسٹی ہے ہماری عزیز بٹی شہیٹی تھی آسپیڈل کی آج دو سو دس دو سو بیس کے قریب ٹوٹل ورکنگ بیٹس ہیں کل ہمیں تھوڑی سی بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو نئی بلاک ہے اس کے تھوڑی پرمیشن گرانٹ ہوئی ہے کہ جی وہاں پہ آپ پیشنٹ کو انٹیٹین کر سکے ہیں آپ مزید چالیس بیٹ یا پچاس بیٹ ایڈ کر لیں یعنی تقریباً اڑائی سو کے قریب آپ بیٹ برکنگ ہے رائٹ نو اڑائی سو بیٹ ہے مور دن تھری میلین کا یہ آپ کا زلہ ہے اس کے بعد اس کا بیمپر ہے آپ کا منڈی بہت دن وزیرا ہو یہ سراؤنڈنگ ساری آپ کے پاس آتی ہے یہ پہلے ہی کپیسٹی اتنی نہیں ہے اس کے اندر کہ یہ پیشنٹ کو پروپرلی سارا آرگنائز طریقے سے ان کو ایک اچھے طریقے سے انٹیٹین کر سکے تو اس کے اوپر اتنی کیوٹ شارٹیج ہو گئی ہے آپ گریجولی لوگوں کا عوام کا جو پہلے ہی بڑی بیچینی کا شکار ہیں لوگ پہلے ہی ان کو اتنی سہولیات مجثر نہیں ہے اس سے مزید اس کا فقدان پیدا ہوگا تو یہ اکلمندی ہم جو بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کرنے سے پہلے اس کو سوچ لیں دوسری بات آپ دیکھیں کہ اگلی آپ کی جتنی بیلڈنگ سے وہ آپ چلے جائیں جا کے بزرٹ کر کے دیکھیں آپ کا جو فی میل ہاؤسٹل ہے پورے ٹیچنگ ہاؤسپٹل کے اند ہاؤسٹل نہیں ہے یہ جو پرائیویٹ روم سے جو بند ہو چکے ہوئے تھے ان کو اوپن کر کے تو ہم نے اپنی فی میل پی پوس گریجویٹ ٹرینیز کو ہاؤس افیسر کو ٹھہرایا ہوا ہے جو دوسری عزلات سے آتی ہیں چونکہ ٹیچنگ ہاؤسپٹل ہیں اسی طرح جو بوائز ہاؤسٹل ہے یہاں پہ اس کے ڈیمولیش کرنے کے کرسے دراز کے آرڈرز آکے ہیں لیکن اب ظاہرہ ہم ان کو اگر ہم بند کر دیں بیلڈنگ کو یا کہہ دیں کہ جی گرا دیں ان کو بھی تو اس کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے ہمارا موقف تندیمی طور پر بڑا کلیر تھا کہ اگر آپ نے اس بیلڈنگ کو ریویم بھی کرنا ہے تو اس کی جگہ پہ ہمیں کوئی دوسری آلٹرنیٹیف پلیس دے دیتے وہاں پہ ہم سارے شیفٹ ہو کے تاکہ مریض انٹرٹین ہوتا تھا یہاں آپ بیلڈنگ کو ریکنسٹرٹ کر لیتے ریویم کر لیتے اس کے بعد شیفٹ یہاں پہ کر لیتے آج حالات یہ ہیں کہ مریض علیدہ در بدر ہے ڈاکٹر کی اک کلادہ پرشانی ہے سو یہ کسی بھی قسم کی اقل مندی نہیں ہے کوشش تو جاری ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ کرے جلد از جلد یہ جو پروسس سٹارٹ ہے یہی کم از کم اٹلیس کمپلیٹ ہو جائے اور جو چھے سو چالیس بیٹس ہیں ہمارے ایکچوال جو پرانے چلے آ رہے ہیں وہی ورکنگ میں آجیں تاکہ ہم کچھ نہ کچھ ریلیف دینے کے قابل تو ہوں کیونکہ مریضوں کا تو بڑا کیٹاگوری کے لیے کریئر سٹیمز ہوتا ہے اگر ان کو بیٹ نہیں ملا تو ان کو لگتا کہ یہ ڈاکٹ صاحب کی ذمہ داری ہے انہوں نے بیٹ نہیں دیا اگر ایکس رے نہیں ملا تو ان کو پتا ہے کہ ڈاکٹ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کو پراپر ائر کنڈیشن نہیں ملا تو وہ کہیں گے جی کام میں گرمی میں ہیں اور ڈاکٹ صاحب آپ خود اپنے دفتر میسی لگا کے بیٹھیں جو کہ کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں ہے مریضوں کا رائٹ ہے یہ ان کی پہلی پرورٹی ہے یہ ہمارا فرض ہے ان کے لیے انٹرٹین کرنا ان کو ان کے معاملات کو حل کرنا لیکن حکومت کو بھی اس میں خوش کے ناہو نینے چاہیے اور ایز ارلی ایز پاسبل دیکھیں ہیٹ ویو چر لی ہے اس وقت اور ہم دیکھیں کہ ہمارے حالات کیا جائیں اوپی ڈیز میں جا کے دیکھیں وہ چھوٹے چھوٹے کمروں میں ہم نے چار چار کنسلٹنٹس کو بٹھایا ہوا بیس بیس پچیس پچیس لوگ وہاں پہ مریض ایک ٹائم میں انٹر ہوتا ہے وہ بیچارے کیسے بیٹھتے ہیں دیکھنے والا کیسے بیٹھتے ہیں پہلے ہی اتنا آور لوڈیڈ اور آور کروڈیڈ ہے اور اس گرمی میں کتنا مشکل ہوگا سو ہماری تو دیکھیں گزارش ہے کام بالا سے حکومت پنجاب سے زل انتظامیاں سے ہسپیٹل ایڈنسیشن سے ہمیں بتائیں ہم جہاں پہ ہلپ اوٹ کر سکتے ہیں ہم ہلپ کریں گے ہمارا تو سارا عملہ سارے لوگ ڈاکٹر سارے اپنی جگہ پہ اپنی کام کر رہے ہیں لیکن اس کو ایک اچھا کنڈیوسف ایٹماسفیر اچھا انوارمنٹ دینا یہ سرکار کی ذمہ داری ہے ت مریضوں کی دکھ میں کچھ نہ کچھ ان کو ریلیو دے سکیں میں بار بار آپ کو یہ کچھ نہ کچھ یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھے سو چالیس بیڈ کپیسٹی سوفیشنٹ نہیں ہے تین ملین سے زیادہ کی بازی کے لیے اٹلیس چھے سو آٹھ سو بیڈ کا ایک نیا یونٹ کھڑا ہونا چاہیے جو کہ اسی نوے کروڑ کی ریویمپنگ میں جو اتنا بڑا بجٹ جونگا گیا اس میں ایزیلی کھڑا ہو سکتا تھا ایک شاندار ٹاور اور اس میں آپ کی بی مالس کر کے ورٹیکل ایک بڑی بیلڈنگ کھڑی کر لیتے تاکہ گجرات کے باسی اور اس کے گردونوہ کے جو ازلا کے باسی ہیں ان کو ایک پراپر ٹیچنگ ہسپٹل کی فسیلیٹی مل سکتی ہے اچھا ڈرک صاحب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ زل گجرات کا سب سے بڑا عزیز بٹی ٹیچنگ ہسپٹل جو ہے وہ مسائلستان کا گھڑ بن چکا ہے اب اس کا حل کہا یہ کیوں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے بار بار صحت دوست پروگرام نئے سے نیا شروع کیا جا رہا ہے وزیر اللہ پنجاب جو ہیں وہ صحت کے حوالے سے کافی مترک نظر آتی ہیں اب یہ کس طرح یہ مسئلہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے دیکھیں یہ زلہ گجرات کا سب سے بڑا ہسپٹل نہیں ہے آپ کا جیل میں بھی کوئی ٹیچنگ ہسپٹل نہیں ہے آپ کے منڈی زلہ میں بھی کوئی ٹیچنگ ہسپٹل نہیں ہے آپ کے اگر وزیر آباد کو ایڈ کر لیں یا بیمبر کر لیں اس پورے ٹیرٹری میں آپ کا ایک بڑا ٹیچنگ ہسپٹل ہے یہاں کے صرف گجرات کا نہ کہیں یہ پورے پورے سٹیوین کا تقریباً سارے کا ایک بڑا ٹیچنگ ہسپٹل ہے اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب جو بھی حکومت آتی ہے دیکھیں وہ اپنی جو پوٹر چھوٹس ہیں یہ وہ سارے جو معاملات ہیں وہ سیز ریلیٹڈ ہوتی کیونکہ یہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اچھا پکچر پوٹرے کر کے تو ہم اچھا اپنا ووٹ بینک گرائب کر لیں گے ہو سکتا ہے وہ ہیلپ بھی کرنا چاہ رہے ہوں اب بجٹ تو لگ گیا ن ہاں آپ کا ہے ہر ٹیکسپیر کا یہ پیسہ ہے سی کروڑ ایک اماؤنٹ ہوتی ہے اگر وہ لگ گئی ہے لگائی ہو گئی انہوں نے اس کی تظہین و آرائش میں لگائی ہے بہت اچھی بات پوریٹیز بھی تو آپ نے دیکھنی ہے آپ کی پہلی پوریٹی تھی کہ آپ اتنے بڑے ٹیچنگ ہسپٹل کو اس کی بیٹ کپسٹر کو انہینس کرتے ہیں نواز شریف میڈکل کولیج ہے آپ کا دوہزار نو سے کام کر رہا ہے آج دوہزار چوبیس میں ہم جا رہے ہیں مڈ اس کا گزر گیا ہے آج دن تک اس کے ساتھ جو اٹیج پانچ چیسو بیٹ کا ایک ہسپٹل کھڑا ہونا تھا اتنے عرصے سے وہ نہیں کھڑا ہو سکا سو کم از کم میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح جو خلیج ہیں نا عوام کے درمیان اور ڈاکٹرز کے درمیان یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کم نہیں ہونا اس میں ظاہر ہمارے بھی مسائل ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ حل کرنے کے دور لیکن سب سے پہلی پوریٹی ہوتی ہے کہ جو ریسورسز ہیں وہ پراپر کسی بندے تک پہنچیں کوئی بندہ آپ کا مریض یا میرا آگیا اس کا کوئی ایکس رے ہوگا کوئی سیٹی ہوگا کوئی انجیکشن لگے گا وہ داخل ہوگا اس کو کوئی بیڈ ملے گا کچھ نہ کچھ اس کو ریلیو ہوگا تھوڑی بہت کمپلین وہ کر سکتا ہے لیکن اگر اس کو کچھ ملے گئے ہیں اس کو بیڈ ہی نہیں ملے گا سیرے سے تو وہ آپ کیا ساری پھاڑے گا آپ کے پیسی بھاگے گا کہ جی آپ میرے بس روچیس کا آگیا ہیں سارے وہ تو کئی اور نہیں جائے گا سو ہمارا مطم ہے نظر صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی پرورٹیز کو اڈجس کر لیں ضرور اس گورنمنٹ کا وہ کا ٹاپ پرورٹی ہوگی ہے لیکن ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ریویمپنگ کے نام کے اوپر کیا ہم پیشنٹ کیل کو بیٹر کر رہے ہیں اگر تو ان کو لگتا ہے کہ اس سے بہت بہتر ہو جائے گی تو ویل اینڈ گوڑ یہ بہت اچھا ہے یہ خوبصورت ہے اس کو ریویمپ ہونا چاہیے لیکن یہ ان لوگوں پر ان جگہ پر ہونا چاہیے جہاں پر آپ کا ایک سوفیشنٹ مٹیریل موجود ہے بارہ سو چودہ سو بیڈ کا ہسپیٹل ہے پرانا ہو گیا ہوا تھا بوسیدہ ہو گیا ہوا تھا اس کی آپ نے تذہینوں ریج کیا ہے تاکہ جو بھی لوگ ہیں ان کو وی آئی پی ماؤل ملے بہت اچھی بات ہے لیکن آپ یہ تو دیکھیں نا آپ کے پاس پہلے ہی بیڈ شاوٹ ہے جہاں آپ کے پاس ایم آئی مشین بھی انسٹال نہیں ہوئی آپ کے پاس اور کتنا ایکوٹمنٹ ہے کیونکہ انسٹال ہونا ہے تو ابھی تک وہ نہیں ہوا پرارٹیز بنانے کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ر جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا ڈاکٹر سعود افضل کا کہنا یہ تھا کہ یہاں پر جو ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں وہ جس آسٹل میں رہائش پذیر ہیں وہ بھی بیلڈنگ جو ہے وہ ڈینجر ہے جبکہ یہاں پر یہ والی بیلڈنگ جو ری ویم ہوئی تھی اس کو بھی جو ہے وہ کلوز کر دیا گیا اور جس کی وجہ سے مریض جو ہیں وہ سخت پریشانی کے عالم میں حکومت پنجاب کو چاہیے کہ فوری طور پر جو ہے وہ اس کا کوئی آلٹرنیٹیو ای ایسا کرے کہ عوام کو جو ہے وہ پروپر صحت کی سہولیہ جو ہے وہ فراہم کی جا سکے میرے ساتھ رہیے گا مزید لوگوں سے بھی بات کریں گے ناظرین اس وقت ایک مریض کے ساتھ آئے ان کے اتماردار موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہاں پر کن مشکلات کا سامنا بتائیے گا بھائی کیا مشکلات ہیں آپ کو یہ یہ جو عزید بٹی ہاسپیٹل ہے جو گجراز شہر کا سب سے بڑا ٹیچنگ ہاسپیٹل ہے اور یہاں پہ یہ آپ حالت دیکھ رہے ہیں جو تمام سرکے جو توڑی ہوئی ہیں جو ایمرجنسی ہے جہاں ایمبولیس آنے کے لیے تو شدید پرشانی ہے وارڈ میں جو وارڈ ہیں جو مریضوں کی تھی وہ وارڈ آویلیبل بھی نہیں ہے جہاں پہ مریض درب درب کے جو جہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں اور ان کو کوئی پرشانے حال نہیں پوچھنے والا نہیں ہے انتظامیوں کو یہ چاہیے کم کم ان کو یہ فیورٹ دے دے کہ اگر یہ روڈے جو ہے توڑی پھڑی ہوئی ہیں تو کم کم یہ بتا دے کہ کون سی وارڈ کہاں پہ ہے اور مریض جو کو ان کو چماردار جو آ رہے ہیں ان کو اتنی پرشانی ہے تو وہ اپنے مریض کو ڈھونڈ ڈھونڈنے کے لیے صبح ہو جب آتی ہے تو شام تک پتہ چلتا ہے کہ وہ مریض جو ہے وہ فلانٹ سیٹر میں فلانٹ سیٹر میں شیٹر ہے جو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا دیکھنے میں آ رہا ہے جی آپ نے سنا ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ عزیز بٹی شہید ہاسپٹل کی مین انٹرنس جو ہے وہاں سے آنے کے بعد یہ ساری روڈ جو ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہے اور یہاں پر جگہ جگہ جو ہے وہ بجری اور پتھر پڑے ہوئے ہیں جس کے باعث مریضوں کو سٹریچر پر لے کر آنے میں اور ویل شیئر کے اوپر لے کر آنے میں جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا ہے جبکہ یہاں سے سارا دن جو ہاسپٹل میں آنے والے لوگ ہیں ان کی گاڑیوں کی ڈس جو ہے وہ اس قدر کی اڑتی ہے کہ ہر طرف دھول ہی دھول ہوتی ہے اور ہاسپٹل جو ہے یہ بیماریوں کی عماجگاہ بنتا جا رہا ہے ان کا ڈیپٹک مشکل گجرات کے ساتھ اور حکومت پنجاب کے ساتھ مطالبہ یہ ہے کہ روڈوں کو فوری طور پر جو ہے وہ رپیر کیا جائے کیونکہ یہ چھوٹا سا کام ہے یہ ٹھیک کریں گے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ کافی سہولت مجھے سر آ جائے گی ہمارے ساتھ رہیے گا ابھی مزید ہم آپ کو جو ہے عزیز بٹی شہید ہاسپٹل کے حالات کے بارے میں بتائیں گے جی بلکل میں سر تذیر بٹی شہید ہاسپٹل میں پہن چکا ہوں جہاں پر اس وقت جو ہے وہ ری ویمپنگ کا کام جو ہے وہ بھی جاری ہے اور یہاں پر مریضوں کو جو ہے وہ سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت ڈی ایم ایس جو ہے وہ ہمارے ہمراہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ مریضوں کے لیے کون سی سہولیات دی جاری ہیں اور کون سی نہیں دی جاری ہیں اور ان سے یہی یہ بھی جانیں گے کہ جو ہے اس وقت مریضوں کو جو پریشانی ہیں ان کی کیا وجوہ آتا ہے مریض کیوں پریشان نظر آتا ہے سر جی بتائیے کہ کیا معاملات ہے یہ جی عزیز بٹی شہید ٹیچنگ ہاسپٹل میں کچھ عرصہ پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا آپ اسے واقع پہنکے ہمارے سرجیکل فلور کی دیورنگ ریویمپنگ شاید کولیپس ہو گئی تھی اس کی وجہ سے ہمارے بیٹ بڑے کمپرومائزڈ ہو گئے تھے کیونکہ بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے ہمیں جو ہے وہ کلیرنس انہوں نے کہا کہ ہم ساری بیلڈنگ کی کلیرنس کروائیں گے جس کی وجہ سے پریکٹیکلی ہمارے پاس سکس فورٹی بیٹس کا ہاسپٹل ہے جو کہ کم ہوکے ڈیئر سو بیٹس پہ آ گیا تھا جو کہ صرف ٹراما ایمرجنسی اور آرثوپیڈک بلاک پہ مشتمل تھا اس کے بعد ابھی بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے جو انہیں نے سروے کے بعد جو ہمارا چھت کولیپس ہوا تھا اس بیلڈنگ کو مینولی ڈیسمنٹل کرنے کا جو ہے انہوں نے فیصلہ کی ہے انہوں نے اس کو وہ سپورٹس دے لی ہیں مینول ڈیسمنٹلنگ میں جتنی ہماری پرانی بیلڈنگ اس سے ریلیٹڈ ہے جو اس بیلڈنگ کے ساتھ تھی وہ انہوں نے کہا ہے کہ مینول ان کی پہلے ڈیسمنٹلنگ ہوگی اس کے بعد وہ ہمیں باقی بیلڈنگ کی کلیرنس دیں گے کہ is it safe for the patients to shift here اس کے علاوہ جو ہمارے نیو بلاکس ہیں جو میڈیکل کالیج کے دور میں آج سے چار سال پہلے بنے تھے وہ دونوں بلاکس بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے تین دن پہلے ہمیں کلیر کر دی ہیں پیشنٹس کو شفٹ کرنے کے لیے پہلے ان بلاکس میں ہمارے پاس ٹوٹل میڈیکل ٹیچنگ، سرجری ٹیچنگ، گائنی ٹیچنگ اور ای انٹی ٹیچنگ تھی چار وارڈ تھے اب ہمارے پاس جو بیڈز ہیں وہ ان بلاکس کو اکے کرنے کے ویسے ڈیڑھ سو بیڈز کا واپس ہسپیٹل کی کپیسٹی میں اضافہ ہو گیا ہے ہنگامی بنیادوں پہ ہم اپنے تمام وارڈز ماں پہ شفٹ کر رہے ہیں ایک بیلڈنگ میں جہاں پہ پہلے دو وارڈز تھے ہم ماں پہ چار یا پانچ وارڈز شفٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے لیکٹیو کیسز اور مریضوں کو داخلے کے لیے فسیلیٹیٹ کر سکیں اس طرح پریکٹیکلی چھے سو میں سے ہمارے تقریباً تقریباً چار سو کے قریب ساڑھے تین سو چار سو بیٹ واپس آ گئے ہیں جس میں ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنی ہمارے پاس فسیلیٹی موجود ہے اس میں ہم مریضوں کو میکسیمم طور پر جو ہے وہ اکاموڈیٹ کریں اچھا ڈاٹ سب مجھے یہ بتائیں کہ کافی سارے مریض جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ آپریشن ہونا تھا وہ آپریشن نہیں ہو پا رہا آج ایک مہینہ ہو گیا کسی کو ڈیڑھ مہینہ ہو گیا تو اس کی کیا وجہ ہے وہ کیوں ایسا ہو گیا ہے تو چونکہ ہمارے ہسپیٹل کا سٹرکچر ایسا ہے کہ جو بیلڈنگ کلیپس ہوئی بلکل سینٹرل بیلڈنگ تھی تمام اولڈ بیلڈنگ اور تمام جو ہماری میڈیکل کالیج کے نیو دونوں فلور ہیں بلوکس ہیں وہ اسی بیلڈنگ کے ساتھ کنیکٹ کرتے تھے اس وجہ سے حفظے مات قدم کے طور پر بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے فل کلیرنس ان کے ٹیم کے دینے سے پہلے پہلے انہوں نے تمام بیلڈنگز بند کر دی جس کی ویسے ہم صرف ایمرجنسی سرویسز پروائیڈ کرنے پر مجبور تھے تمام الیکٹیو آپریشنز الیکٹیو سرجریز ہماری بند تھی ماں سوائے اورتھوپیڈک اور نیورو سرجری کیونکہ ان کا ایک علیدہ جو ہمارے پاس بلڈنگ موجود ہے اب یہ ہے کہ یقیناً مریضوں کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا الیکٹیوز نہ ہونے کی ویسے ہمیں کافی سارے مریضوں کو نیر بھائی ٹیچنگ ہاسپٹلز میں شفٹ بھی کرنا پڑا اب یہ ضرور ہے کہ چونکہ ڈیٹھ سو بیٹس کا واپس اضافہ ہو گیا ہے سرجری وارڈ گائنی وارڈ ہمارے تمام اینٹی اور آئی ان کے ہم نے الیکٹیوز سرجریز سٹارٹ کر دی ہیں آلدھو یہ تھوڑے محدود پہ مانے پہ ہی ہیں کیونکہ پرانے بلڈنگ ابھی تک ہمیں کلیر ہو کے نہیں ملی لیکن انشاءاللہ سرجریز سٹارٹ ہو گئی ہے جو ہمارے پاس ایک مہینے سے الیکٹیوز نہ ہونے کی ویسے کیسز پائل اپ ہوئے تھے ہماری پریارٹی ہے کہ جل سے جلدہ ہم انہیں جو ہے وہ اس سے کلیر کریں اور مزید جتنے پیشنٹ سارے ان کو اکاموڈیٹ کریں اچھا درک سب یہ گجرات ڈسٹرک کا سب سے بڑا عزیز بھٹی ٹیچنگ ہاسپٹل ہے یہاں پر منڈی بہاولدین سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر کشمیر سے بھی لوگ آتے ہیں میرپور سے بھی لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی کپیسٹی آلریڈی سکس ہنڈیٹ تھی آپ کے پاس اور اس پہ بھی آپ اکاموڈیٹ نہیں کر پا رہے تھے مریض تو اب تو کپیسٹی بہت زیادہ کم ہو گئی آپ کیا مطلب یہ کتنے بیٹس کی کپیسٹی ہو تو یہ اس جلے کو کور کرتا ہے یا اس طرح کے ایک مزید ہاسپٹل جاؤ اس کی ضرورت ہے اس جلے کو جی بلکل ہمارے ہمارے جیلے میں جب کرتا ہے ان کا افیشل ریفریل عزیز بٹی ہسپٹل ہے ہمارے جو بیٹس ہیں چھے سو چالیس کے قریب ہیں لیکن ہم اپنی فل کپیسٹی پہ تقیباً سات سو بیس سات سو تیس بیٹس پہ اس وقت چل رہے تھے نو ڈاوٹ اٹھال کے ہسپٹل آورویلنڈ ہے آبادی کے لحاظ سے ہم پہلے ہی اوورلوڈڈ ہیں دو سے تین ہزار چار ہزار کے قریب ماری اوپی ڈی ہے اور اتنی ہی تقریباً ہماری پندرہ سو دوزار پچیس سو ڈیلی کی ایمیجنسی ہے لیکن ایک بہت بڑا ایک فگر بنتا ہے تو نو ڈاوٹ جی ہم اوورلوڈڈ تو ہیں لیکن ہم اس میں میکسیمم سرویسز دینے کی کوششوں میں ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اس میں مزید بھی بہتری کریں گے یہ ڈی ایر نس کی باتیں آپ نے سنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم بہتری کی جانب جو ہے وہ گامزان ہے اور ہم جو ہے اس کو مزید بہتر کرنے جا رہے ہیں ابھی ہم ان کے ساتھ جائیں گی اور جا کر ری ویمپنگ والی جو ہے وہ ساری بلڈنگ کا وزٹ کریں گے اور وہاں دیکھیں گے کہ کیا نئی تبدیلیاں یہ لے کر آ رہے ہیں میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ نگران حکومت کی جانب سے جو ہے وہ پچاسی کروڑ روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ کی گئی تھی اور خرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ اچانک ایک سانیہ رونما ہوا اور سرجیکل وارڈ کی چھت جو ہے وہ بیٹھ گئی اور اس کے بیٹھنے سے جو ہے ایک خاتون جانب حق بھی ہوئی اور جبکہ دو تین سے زائد مریض تقریبا نو کے قریب مریض جو ہے وہ شدید زخمی بھی ہوئے جن کو بعد میں جو ہے وہ علاج مالجی کی سہولیات بھی دی گئی جس کی وجہ سے حکومت کی جانب سے انجیننگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس تقریبا آدھے ہسپیٹل کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا تھا اور اس کو ناقابل استعمال قرار دیا گیا تھا اب اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے اس کا سروے کیا جا رہا ہے اور اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کون سی بیلڈنگ جو ہے وہ قابل استعمال ہے اور کون سی بیلڈنگ قابل استعمال نہیں ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ہم وہاں بھی جائیں گے اور جا کر جو ہے وہ وہاں کا وزر کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں کی صورتحال اس وقت کیا ہے اور مزید ڈاکٹروں کے ساتھ بھی بات کریں گے اور متلکہ حکام جو ہے ان کے ساتھ بھی بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ صحیح دوست پروگرام پر پروگرام شروع کیا جا رہے ہیں کیا واقعی مریضوں کو جو ہے وہ سہولیات مل بھی رہی ہے یا نہیں مل رہی تو ہمارے ساتھ آئیے ناظرین یہ والی وہ بلڈنگ تھی جس کو ری ویم کیا گیا اور یہ بلڈنگ جو ہے یہ اس کی چھت جو ہے وہ بیٹھ گئی جس کی وجہ سے یہ سانیہ رونما ہوا یہاں پر جو ہے نگران حکومت اس کی جانب سے پچاسی کروڑ روپے کی خطین رقم جو ہے وہ خرچ کی گئی ڈاکس اب صرف اتنا بتا دیں کہ وہ پچاسی کروڑ روپے جو خرچ کیے گئے اس کی ری ویمپنگ کے لیے اتنے میں تو ایک نیا بلوک کھڑا ہو جاتا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پچاسی کروڑ پر اس کے اوپر خرچ کرنا جو ہے وہ ایک اس وقت کا مناصف فیصلہ تھا یا جی میرے خیال میں ایک گاربمنٹ کی طرف سے ایک بڑا پوزیٹیو انیشیئیٹیف تھا ان کی نیت بڑی اچھی تھی اور اچھی ہے کہ یہ بلڈنگ جو ہماری بنیمی ہے ہمارے مین ہاؤسپٹل کے جو ایک سٹرکچر ہے اس سٹرکچر کو رینوویٹ کرنا یا اس کو محلات حاضرہ کے میڈیکل سرویسز کے مطابق اپ ڈیٹ کرنا بہرحال یہ بھی ایک بڑی اچھی انیشیئیٹیف تھی اور میں یقینی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہائر اتھارٹیز نے اس کو سوچ سمجھ کے چیزوں کو ان کے بارے میں فیصلہ لیا ہوگا جہاں تک آپ نے رکم کا ایک آپ نے فرمایا ابھی ریویمپنگ کا پروسیس چل رہا ہے ہاؤسپٹل کے بہت سے وارڈز ابھی انڈر پروسیس اف ریویمپنگ ہیں ہماری بہت ساری بیلڈنگز میں یہ ایکیلی بیلڈنگ کے ساتھ ایک حادثہ باقی ریویمپنگ اپنی جگہ پر جاری ہو ساری ہے تیس جون تک ہمارے بہت ساری دپارٹمنٹس ایس پر دہ آرڈرز آف کبمنٹ بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہمیں ریویمپ کر کے اس کی ہمیں ریزیڈنچل کلیرنس دے کے کہ وہ سیف ہیں یا نہیں تیس جون تک وہ ہمیں ہینڈ اوبر کرے گا تو لمبے چوڑے پروسیس میں ریویمپنگ میں دیکھئے اگر یہ ساٹھ سال پرانا ہاؤسپٹل ہے تو اس میں ریویمپنگ میں اس کے نئے پائپ لائنز پانی کی سیوریج کی نئے ہمارے جو ڈسپوزل پامپس ہیں وہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں جو کہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ اس کو کر رہا ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا مزید جو ہے وہ عزیز بیٹی شہید ہاؤسپٹل کا وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے وہاں کیا کیا مسائل ہیں اور وہاں سہولیات مریضوں کو جو ہے وہ کون سی دی جاری ہے ناظرین اس وقت ایک مریض کے تماردار جو ہے وہ ہمارے ہمراہ موجود ہیں وہ بھی کافی پریشان نظر آ رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کون سی پریشانی ہے جی بتائیے گا بہت گرمی ہے پکے کودی چل دے پر دوائی دے لیے لینڈز بیٹی بہت پریشانی ہوں بھی ہے اس وقت مریضان کوئی صحیح ٹریٹمنٹ نہیں دے رہے اس وقت ہے کہ اے تو گڑیاں لنگ دی ہیں اے تو گھر پین دی ہے کھان کھان کے بڑا پیڑا آل ہے جی اس وقت ہے کہ کوئی نہ کوئی انتظامیان چاہی دا کہ کوئی ادا سوچ نہیں ہے مزرگو حکومت پنجاب کی جانب سے تو صحیح دوست پروگرام شروع کیے گئے ہیں مریضوں کے لیے بہت زیادہ عدویات اور سہولیات سوام کی گئی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کچھ میں مل رہا دو دو گھنٹے ادھر لینڈ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اپنی دوائی لے جیسے میں صبح کا کھڑا ہوں تو ابھی دوائی جو ہے لے کے تو خارق گیاں بارہ ایک باجی ہے ابھی صبح آٹھ بجک آیا ہوگی اس لیے کہ کچھ نہ کچھ تو انتظام ہونا چاہیے ہیں مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے دی گئی سہولیات میں سے یہاں کوئی بھی سہولت آپ کو مجھے اثر نہیں آجی بلکل نہیں ہے بلکل صورت نہیں ہے اس وقت ہے کہ دوائی جڑی ہے وہ سانون لینڈ چلگ رہا پیدا ہے کافی لوگ جڑے میں لینڈ چلگے دوائی جڑی ہے وہ کچھ صحیح نہیں جائے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ہم مزید لوگوں سے بھی بات کریں گے اور ان سے ان کا جانیں گے نکتہ نظر ناظرین اس وقت جو ہے وہ ایک مریض کے ساتھ آئے اعتماردار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہاں عزیز بٹی شہیدہ ہاسپٹل میں کونسی سہولیات مل رہی ہیں کیا وہ یہاں خوش ہیں جی سار جی بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کے لیے ہمیں دعوت دی تو میں یہاں پر جو ہے وہ ایک بائی کا جو ہے ایک سرے کروانے کے لیے آیا ہوں یہاں پہ تو وہاں پر ایک لمبی کتار کے بعد جب باری آئی ہے تو پتا چلا ہے کہ وہاں پر وہ جو ایک سرے کا فلم دیتے ہیں وہ ہی موجود نہیں ہے موبائل پہ تصویر ہم نے دی ہے کہ جا کے یہ تصویر ڈاک ساپ کو دکھا لیں اور چیک کروالیں تو یہ مجھے پتا چلا ہے کہ نبی کروڑ روپیہ جو ہے اس کی ٹائلوں کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر لگا دیا گیا ہے اور جبکہ جو بیسک نیڈز ہیں دعائیاں ہیں اور پتیاں ہیں اور ایک سرے کی فلم ہے وہ ادھر موجود نہیں ہمارا اب بیسک رائٹ جو ہے یہ ہماری جو ہیلس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر ہمارے جو مریض ہوتے ہیں ان کو ضروری چیزیں جو ہیں وہ فوراں پروائیڈ کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے جی ناظرین جیسا کہ سنا ان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ سہولیات کا بہت زیادہ فقدان ہے اور مریض جو ہیں وہ کافی پریشانی کا شکار بھی ہے جبکہ ان کے ساتھ آئے تماردار جو ہیں وہ بھی دردر بھاگتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں پروگرام روزنامچے سے اپنے ہوت سید آفد علی کو دیجئے اجازت آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کو عوام کے مسائل سے اگاہ کرتے رہیں گے اللہ حافظ